ہیلو فرنڈز میں ہوں اسلام حمد اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا الفابیٹ یو کو ہم لوگو ٹیمپلیٹ کے لیے کس طرح سے موڈیفائی کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ٹول بار سے ایک ریکٹینگل لڑا کرتا ہوں اس کے بعد شیپ ٹول لے کر اس کے جو کارناٹ سے شارپ اسے میں تھوڑا سا راؤنڈ کر لیتا ہوں اس طرح سے اس کے بعد اس کا ایک ڈبلیکیٹ بھی میں لے لیتا ہوں اور اسے ایکول رکھتا ہوں اس طرح سے اب ایک سرکل لے کر یہ جو اس کا لیف سائیڈ میں کارنار ہے اس کارنار سے کنٹرول کی کو میں پریس کرتے ہوئے ڈریک کر کے یہاں پر ایک سرکل کرتا ہوں اس طرح سے یہ اس لئے کرا ہوں کہ میں یہ جو سرکل ہے ان دونوں ریکٹینگل میں فکس ہو جائے یعنی فیڈ بیٹ جائے یہاں پر گیاپ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس کے بعد میں اسے کلک کرتا ہوں اور اس کے اندر اور ایک سرکل میں ڈبلیکیٹ ڈرہ کرتا ہوں اس طرح سے یہ بھی ان دون لائنوں میں فکس ہونے جانا چاہیے یہاں پر گیاپ وغیرہ نہیں رہنا چاہیے وہ دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سمارٹ فیلٹور پر اس کے بعد یہاں سے آپ یو کو سیلک کیجئے اس طرح اس کے بعد یہ جو سرکل سے بیک سیڈ میں اسے ڈیلیٹ کر دیجئے اور یہ سارے میں سیلک کر کے پروپٹی بار میں جا کر ویڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کا جو کلر ہے میں اسے چینج کر دیتا ہوں تھوڑا سا لائٹ گری رکھتا ہوں اب ٹول بار میں جا کر پین ٹول لے دیجئے اور باہر یہاں پر کلک کرتے ہوئے پھر یہاں پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر لائن کریٹ کر لیجئے پھر شیپ ٹول لے کر یہاں پر بیچ میں کلک کیجئے اور پروپٹی بار میں جا کر کنورٹ کر کو کلک کیجئے تاکہ لائن کرو بنا سکے اس طرح سے آپ چاہے تو یہاں پر سرکل کو بھی لیکن پہلے آپ لائن سے کیجئے آپ کو ایزی ہو جائے گا بعد میں آپ سرکل سے کیجئے اس کے بعد پھر سے پینٹ ٹول لے لیجئے اور ایک پھر سے اسی طرح سے لائن ڈراؤ کر لیجئے شیپ ٹول لے کر اس لائن کو کنورٹ کرو کر دیجئے دیکھیں دیکھیں سا کرپ کا جو فلو ہے وہ کرکٹ آئے اس لیے اس سے آپ چاہے تو یہاں سے ایڈجس کر سکتے ہیں وہ اوپر کمیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح اس کے بعد پھر سے سمارٹ فیل ٹول ڈیل لیجئے اور یہاں پہ کلک کیجئے جو آپجیکٹ کریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس لائن کو نکال دیجئے دیلیٹ کر دیجئے اور اس کے پیچھے جو یو ہے اور اسے بھی نکال کر ڈیلیٹ کر دیجئے اب اس طرح سے آپجیکٹ کریٹ ہو جائیں گے الگ الگ سے اس کے بعد انٹریکٹیو فیل ٹول لے کر اس میں گریڈینٹ اپلائی کیجئے قیل دیجئے ڈیلیٹ ایسے اس پیچھے پیچھے ایسے میں آپ کو ایک بیسیکلی کلرز لائٹ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کومبینیشن میں بتا رہا ہوں جو چاہے کلر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے سیلک کیجئے اور اس کا جو آٹ لائن ہے سیریمو کر دیجئے اس کے بعد اس کا جو گریڈینٹ ہے اس کا میں تھوڑا سا آٹ ڈارک کرتا ہوں تاکہ ویریشن نظر آسکے اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو سیلک کیجئے بازو رکھئے اور اسے آٹ لائن دیجئے اور اس کا جو فیل ہے اسے ریمو کر دیجئے اس طرح سے رکھ کر سمارٹ فری ٹول لے کر پھر سے ڈراغ کیجئے اس طرح اس کے بعد اسے ریمو کر دیجئے ہوں میں اور یہ جو اوبجیکٹ ہے اسے میں وائٹ کلر اپلائی کرتا ہوں اور پھر ٹول بار سے ٹانسپرینسی ٹول لے کر اس پہ میں اپلائی کرتا ہوں اسے اس طرح سے کرتا ہوں اچھا ہے تو گریڈیٹ میں بھی ایڈجیس کر سکتے ہیں یہاں میں ڈارک نہیں سوٹ ہو رہا ہے تو میں اسے لائٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے اس میں آپ اگر آپ گروو بنانا چاہتے ہیں یا سپیسنگ دینا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ کو تھوڑا سا اوپر کی طرف ہٹا لیجئے اس طرح سے پھر اس سے بھی سلک کیجئے اور اس سے بھی اس میں بھی تھوڑا سا سپیس مینٹین کر لیجئے اگر یہ چھوٹا بڑا ہو چکا ہے تو اسے کلائن گریڈ لے لیجئے اس کے بعد پھر شیپ ٹول کو لے کر اس سے سلک کیجئے اور اس کے اوپر ڈریک کر کے اسے بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف بڑا لیجئے تاکہ دونوں ایکول دکھ سکیں اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے شکریہ موسیقی